مہارشی دیانند انیورسٹی روحتک کا ایک سروے سامنے آیا ہے آئے دن میڈیا میں مسلم آورتوں کو لے کر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن روحتک انیورسٹی کا یہ سروے بتاتا ہے کہ گھروں میں مسلم آورتوں کو آرثیق آزادی ہر چھوٹے بڑے آرثیق روپ سے جڑے معاملے میں ان کا مشورہ لیا جاتا ہے پریوار کے آرثیق فیصلے میں 70.3 فیصد مسلم آورتوں کا دخل ہوتا ہے مہارشی دیانند انیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر رامفل اہولیان کا سروے بتاتا ہے کہ دیش میں رہنے والے آبادی میں مسلم پریوار کی 26.3 فیصد مسلم آورتیں اپنی کمائی اپنی مرضی سے خرج کرتی ہیں اس میں پریوار کا کسی بھی طرح کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے جو دوسرے سارے دھرموں کے پریواروں میں سب سے زیادہ ہے وہیں اگر ہندو پریوار کی آورتوں کی بات کریں تو ایسا کرنے والی آورتوں کی سنکھیہ صرف 20.1 فیصد ہے علیگر مسلم انیورسٹی کے پروفیسر اس زین الدین مسلم آورتوں کے آرہے بڑے بدلاؤ کے بارے میں بتایا کہ کچھ دنوں میں یا کچھ مہینوں میں یہ نہیں آیا ہے کئی سال پہلے سے اس کی شروعات ہو چکی ہے فرق صرف اتنا ہے کہ اسے بدلاؤ پر فوکس نہیں کیا جا رہا ہے جیسے ہی مسلم لڑکیوں کے بیچ تعلیم کو لے کر جاگ رکتا آئی تو اس طرح کے کئی بدلاؤ اب دیکھنے کو مل رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اسلام اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اسلام عورتوں کو ہجاب اور اسلامی شکچاؤں کا پالن کرتے ہوئے نہ تو ایجوکیشن حاصل کرنے سے روکتا ہے اور نہ ہی بزنس کرنے سے منع کرتا ہے اسی طرح آخر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی شادی سے پہلے اس سے مشورہ کرنے اس کی اجازت لینے کی بھی شکچہ دی ہے اور جب کسی عورت کی شادی ہوتی ہے تو اسلام میں اس کے ہونے والے شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو مہر دے شادی کے بعد عورت اس مہر کو اپنی مردی سے کہیں بھی حلال راستے میں خرچ کر سکتی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر اور ساتھ ہی اسلام میں بیٹی کی شادی کے بعد بھی باپ کی جائداد میں حصہ دینے کی شکچہ دی ہے لیکن آج پھر بھی اسلام کو صحیح سے نہ جاننے کی وجہ سے کئی لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام عورتوں کو قید میں رکھتا ہے اسلام عورتوں کو برابری کا حق نہیں دیتا ہے تو ایسے لوگوں کو ضروری ہے کہ پہلے اسلامی شکچاؤں کو پڑھیں اس کے بعد ہی کچھ فیصلہ کریں یہ تو صرف ایک سروے ہے جو ثابت کرتا ہے کہ مسلمانوں میں غیر مسلموں سے زیادہ عارتی کا آزادی ہے اور تحقیق کریں تو معلوم ہوگا کہ اسلام کہاں کہاں عورتوں کو آزادی دیتا ہے مہتم ناظرین یہ پروگرام انوکہ ہے جو سماج میں بہتری لانے میں اہم رول ادا کر رہا ہے اس لئے ہمارے سے جڑے رہیں اور ایسے ہی پروگرام دیکھتے رہیں لائک اور سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں خوشیاں فیلائیں دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں